مولا علی علیہ السلام سے اجھا گیا کہ کون سے ایسے حقوق ہیں عورت کے جو مرد پر واجب ہیں تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا حق مرد جب بھی عورت سے بات کرے تو اخلاق کے ساتھ کرے اور دوسرا حق مولا علیہ السلام نے بتایا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے احساسات کی مٹی سے بنایا ہے اس لئے مرد کو چاہیے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کرے اس کا احساس کرے تیسرا حق جو مولا علیہ السلام نے بتایا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت پر اپنے گھر کے کاموں میں رحم کرے گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے بات بات پر اس کا زلیل نہ کرے اور چوتھا حق آپ نے بتایا کہ مرد کبھی بھی اپنی بیوی کا مزاک مت اڑائے اگر اسے کوئی چیز نہیں بنانی آتی یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے مرد اسے کبھی نہ کرے اور پانچوہ حق جو مولا علیہ السلام نے بتایا کہ مرد کو چاہیے کہ عورت کی تمام ضروریات زندگی کی اشیاء اسے گھر میں لا کر دیں مرد اسے کبھی نہ کرے